ہیلو دوستو سواگہ تھے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم سرود کر رہے تھے کرنل کرن سریج کی کومکس مسائل کا فرن یہ اس کا پہلا پیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا دوستو تو پلیز سسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھ اچھی کومکس اپروڈ کرتے رہے ہیں چلیے سرود کرتے ہیں بینہ سمجھ کو آئے سرود مکھی مسائل بھارتیہ ویگیانیکوں کا نوینتم عوضکار تھا بیس پھوٹ لمبا یا مسائل دھرتی پر پندرہ سو کلومیٹر دور تک کی مارک چھمتا رکھتی تھی اور آج اس کا پہلا پریشن کیا جا رہا تھا میدان کے بیچ مسائل اپنے لانچنگ پیٹ پر کھڑی ہوئی تھی کنٹرول روم میں لگی سکرین پر سرود مکھی کو دیکھا جا رہا تھا اور اس سے چھوڑے جانے کی تیاری چل رہی تھی اوٹومیٹک پائلٹ کی پوزیسن کیا ہے اوٹومیٹک پائلٹ ریڈی ہے سر پھر کمپیوٹر کا کام ڈاؤن شروع ہو گئی سیون سکس فائیف کنٹرول روم میں اپستید لوگوں کے دل تیجی سے دھڑک رہے تھے فور تری ٹو ون پلاسٹ میدان میں کھڑی مسائل کے نیچے آگ کے سولے چمک اٹھے اور پھر جوڑدار آواز کے ساتھ وہ لانچنگ پیٹ سے اٹھی زون اور تیر وگتی سے آکاس میں گھستی چلی گئی کنٹرول روم میں سب کی نجرے سکرین پر حرکت کرتے ہوئے چمکدار بندو پر لگی ہوئی تھی وہ صحیح راستے پر جا رہی ہے اچانک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا وگیانک چلایا سورج مکی دیسہ بدل رہی ہے او نو یہ کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن اب وہ اپنا مارک بدل چکی ہے اور ٹارگٹ سے دائیں اور جا رہی ہے تو روکو اسے اگر وہ کسی آبادی والے چھتر پر جا گی رہے تو اب اس سے روکا نہیں جا سکتا سر او گوڑ کچھ دیر بعد بیس پٹ لمبا مسائل عرب کی کھاڑی کی ایک چھوٹے سے دیپ پر جا گی رہا سو بھاگ عوص اس دیپ پر انسان آبادی نہیں تھے اسی لیے جانی نقصان نہیں ہوا وگیانک اس اسفلتہ سے حطاز تھے چیپ وگیانک میٹنگ میں صفائی دے رہا تھا انجنئروں نے تین بار مسائل کی چیکنگ کی تھی اور کہیں کوئی خرابی نہیں پائی تھی پھر بھی وہ اپنے ٹارگٹ سے چودہ میل دور جا گی رہی اس کا کارن کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا ملیٹری سیکریٹ سرویس کے کرنل تھاپر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے آپ کے چیف انجنئروں نے اپنی انتیم ریپورٹ میں مسائل کے سبھی پڑھنالی درست بتائی تھی یس کرنل تھاپر چیف انجنئر سالگاوکر کی ریپورٹ پر تو سندگ کیا ہی نہیں جا سکتا تو پھر گلتی کہاں ہوئی کوئی دو گڑھ بڑھی ہوئی ہے جس کے کارن ہمیں اتنی بھاری چھتی کا سامنا کرنا پڑا ہے کروڑوں کا پروجیکچن بھر میں نشٹ ہو گیا ہم سب کو اس کا دکھ ہے کرنل لیکن ہم نیراس نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ایک ساتھ دو مسائل تیار کی تھی جلدی ہی ہم دوسری مسائل کا پروجیکچن کریں گے اور میں آپ کو بیسواس دلاتا ہوں کہ اس بار کوئی گڑھ بڑھی نہیں ہوگی ایک مہینے کے بعد دوسری مسائل کو چھوڑنے کی تیاری پوری ہو گئی ایک بار پھر سبھی ویگیانی کنٹرول روم میں اپنے محنت کا فل دیکھنے کے لیے اکترد تھے سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے تبھی گجب ہو گیا سر چیف انجینئر سالگواکر کو اچانک دل کا دوڑا پڑ گیا ہے او گوڑ یہ بہت بری خبر ہے پندرہ منٹ بعد مسائل داگی جانی ہے ایسے سمیں میں یا اسوب سمچار سن کر میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے سالگواکر اس وقت کہاں ہے اسے ہیلیکاپٹر دوارہ اسپتال بھیجا جا رہا ہے سر گوڑ اس وقت ہمارے پاس سالگواکر کے ویسے میں سوچنے کا سمیں نہیں پہلے اپنے پروجیکٹ کی اور دھیان دینا ہوگا اب صرف بارہ منٹ وسیس ہیں اس بار ہم جرور سفل ہوں گے ٹھیک بارہ منٹ بعد سورج مکھی اپنے لانچنگ پیٹ سے اٹھی جوں اور کچھ ہی چھن میں آکاس کی اچائیوں میں کھو گئی کنٹرول روم میں پینل کے سامنے بیٹھا ویگیانک جو سوسور میں ریپورٹ دے رہا تھا وہ اب بلکل ٹھیک جا رہی ہے ٹارگیٹ اب جیادہ دور نہیں ہے کچھ ہی دیر میں ٹارگیٹ ہیٹ ہو جائے گا تبھی او نو یہ نہیں ہو سکتا کیا ہوا سورج مکھی نے پھر دیسہ بدل لی ہے سر وہ اب ساگر کی اور جا رہی ہے وات او گوڈ ساگر میں اس سمیں ایک امریکی یود پوتھ لنگر ڈالے ہوئے تھا سورج مکھی ایک دھماکے کے ساتھ امریکی پوتھ پر جا کری پڑا کرنل کرن اور کیپٹن اسلم سیکرٹ سرویس کے ہیڈ کارٹر میں جنرل یادو کے سامنے بیٹھے تھے کرنل دو بار مسائل کا غلط نسانے پر گرنا انسانی غلطی نہیں ہے مجھے وصوات سے کہ دونوں بار کسی آگیا سکتی نے مسائل کا رکھ موڑا ہے دوسری بار ہماری مسائل جان بوجھ کر امریکی پوتھ پر گرائی گئی ہے تاکہ امریکہ سے ہمارے سنبند اور بھی خراب ہو جائیں لیکن سر اٹ ٹارگیٹ کی اور چاہ رہی مسائل کا رکھ کیسے موڑا جا سکتا ہے ہاں یہ تو مانا سکتے ہیں کہ اسے چھوڑے جانے سے پہلے ہی اس کا رکھ امریکی پوتھ کی اور کردی آج گیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں مسائل کی چھوڑے جانے سے پہلے تین بار چیکنگ کی گئی تھی کیا چیکنگ کرنے والے میں کوئی گدار نہیں ہو سکتا سر تمہارا سندے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کیپٹن میں بھی کئی دنوں سے اس پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں آپ کو کس پر سندے ہے میری نظر میں چیف انجنئر سلگگوہ کر سندگد ہے مسائل داگے جانے سے پندرہ منٹ پہلے وہ ہارٹ ایٹیک کا بہانہ کر کے بیس سے چلا گیا تھا بہانے سے آپ کا کیا مطلب ہے اسپتال کے ڈاکٹروں کے ریپورٹ کے انصار سلگوہ کر کو ہارٹ ایٹیک نہیں ہوا تھا پھر نہیں ہوا تھا کچھ ہی دیر بعد اسے اسپتال سے رسچارج کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ بیس پر واپس نہیں لوٹا تھا اور چھٹی کی اچھی بھیج دی تھی آج کل وہ پلیٹ پرٹر بلیئر میں آرام کر رہا ہے اس پر سک اس لیے چاہتا ہے کہ دونوں ہی بارمیسائل کا اندھن اسی کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا اور انتیم چیکنگ بھی اسی نے کی تھی تو پھر اس کی چھٹی منجور کیوں کی گئی اسے پستاش کے لیے حاجر ہونے کے آدیس کیوں نے ہی دیئے گئے میں نے ہی اس کے لیے منع کر دیا تھا مجھے سک ہے کہ وہ یا تو خود کوئی ساجس کر رہا ہے یا پھر اسے کسی ساجس کا سکار بنایا جا رہا ہے اس لیے میں اپنے ڈھنگ سے اسے چیک کرنا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا سر مجھے پارٹ بلیئر جانے کی تیاری کرنی ہے ہاں کنر تم اور اسلام دونوں جاؤ میں یہاں جاننا چاہتا ہوں کہ سال گو کر پارٹ بلیئر میں کیوں گیا ہے وہاں وہاں ہوتل سی کوئن میں ڈھرا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا ہو کیوں کیوں گیا اس کا پتہ تو میں لگا لوں گا لیکن کیا آپ مجھے اس کے نیجی جیون کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں صرف یہ کہ وہ ویدر ہے لیکن اس کا دس ورس کا بیٹا ہے جو اپنی موسی کے ساتھ انگلین میں رہتا ہے سال گو کر کا پچھلا ریکارڈ بلکل صاف ہے وہ نہ سراب پیتا ہے نہ کوئی اور نسا کرتا ہے کرن نے سال گوہ کر کے وسائے میں کچھ اور سوال پوچھیں اور اس کے بعد اسلم کے ساتھ اپنے موسن پر روانہ ہو گئے ہیں پورٹ بلیئر میں کرن جب ویمان سے اترا تو اکیلا ہی دکھائی دے رہا تھا لیکن واسطوکتہ یہ تھی کہ کیپٹن اسلم ایک ویدیسی پریٹن کے روپ میں اس کے ساتھ تھا مجھے دور رہ کر باس کی نگرانی کرنی ہے الگ الگ ٹیکسیوں میں دونوں ہوتل سی کوین پہنچے جہاں ان کے کمرے پہلے سے ہی بک تھے ہوتل پہنچنے کے بعد دس منٹ میں ہی کرن نے انجینئر سال گوہ کر کو تلاس کر لیا تھا وہی سال گوہ کر ہیں کم آن ڈارلنگ میرے ساتھ نہاؤ نہ نو تھانکس آئیں یہاں لڑکی کون ہے کچھ ہی دیر میں کرن کو احساس ہو گیا کہ وہ دونوں بے تکلف دوست تھے کمال ہے جنرل نے تو بتایا تھا کہ سال گوہ کر کی کوئی گلفرین نہیں ہے لیکن یہ لڑکی تو اس کی کافی نکٹ لگتی ہے دوسرے دن سال گوہ کر کا پیچھا کرتا رہا سال گوہ کر جہاں بھی گیا لڑکی کے ساتھ ہی تھا لنچ بھی دونوں نے ساتھ ہی کیا تھا کیا سال گوہ کر اسی لڑکی سے ملنے پارٹ بلیئر آیا ہے رات کو ہوتل کے بول روم میں میں بھی وہ دونوں کافی دیر تک ٹانس کرتے تھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی جبر جستی سال گوہ کر سے چپکی ہوئی ہے ہوتل کے ریسیپسن میں اسے پتہ چلا تھا کہ سال گوہ کر نے پہلی صبح ایک ٹاپو پر سیر کے لیے جانے کے لیے سٹیمبر کی ٹکٹ منگائی تھی کرنے بھی اپنے لیے اسی سٹیمبر کے ٹکٹ منگوالی تھی اور اس وقت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کیا سال گوہ کر اس ٹاپو پر کسی خاص مقصد سے جا رہا ہے تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا چار کمرے چھوڑ کر اسلم کا کمرہ تھا اسلم کے لیے سندیس چھوڑنا ہوگا درواجے کی جھیری سے اس نے ایک کارڈ اسلم کے کمرے میں ڈال دیا درواجے پر آہاٹ سن کر اسلم نے کارڈ اٹھایا اور کارڈ صاحب کا سندیس سال گوہ کر سیر کے لیے مونگا ٹاپو پر جا رہا ہے میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں سام تک واپس ہو واپسی ہوگی اس بچ تم سال گوہ کر کے کمرے کی تلاصی لے ڈالو کارڈ چلو کوئی کام تو ملا کارڈ پہلے سے ہی سٹیمر پر پہنچ گیا تھا کچھ دیر بعد سال گوہ کر اس لڑکی کے ساتھ پہنچا تو یہ مادام آج بھی ساتھ ہے مونگا ٹاپو پر آبادی نہیں تھی چاروں اطرف چھوٹی چھوٹی چٹانے پہلی ہوئی تھی اور ان کے بیچ کچھ ہرے بھرے اسطان تھے ٹاپو پر پہنچ کر پریٹن ادھر ادھر گھومنے لگے تھے ٹاپو پر ٹاپو کا تٹ بھی بہت سندر تھا دور دور تک سنہری ریت فیلی ہوئی تھی سال گوہ کر اور وہ لڑکی تٹ پر ہی بیٹھ گئے تھے اس چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کی نگرانی کروں گا تٹ سے کچھ دور سمندر میں ایک چھوٹا سٹیمبر لنگر ڈالے ہوئے تھا ایک بار کرن کی نظر سٹیمبر کی اور گئی اوہ سٹیمبر سے کوئی سیسا چمک رہا ہے کیا یہ کسی اترہ کا کوئی سگنل ہے تب ہی اس نے لڑکی کو اٹھ کر تٹ پر فیلی چٹانوں کے اور جاتے دیکھا یہاں کہاں جا رہی ہے لڑکی چٹانوں کے بیچ جا کر گائب ہو گئی دیکھنا چاہیے وہ کہاں گئی ہے وہ چٹانوں کے دوسری اترہ پہنچ جا وہ یہ تو سمندر میں جا رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی نے پانی میں چھلانگ لگا گئی اور گائب ہو گئی ایسا لگتا ہے وہ پانی کے اندر تیر کر اس ٹیمر کی اور گئی ہے کچھ سوچ کر گرن نے بھی اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے کپرے اتار کر تٹ پر رکھ دیئے اب وہ بھی پانی بھیتر سہتا ہوا کچھ سمندری چٹانوں کے نکٹ پہنچا تب ہی اس کا پورا دھیان مچھلی پر تھا اسی لئے وہ پیچھے سے آنے والی مصیبت کو نہ دیکھ سکا سترو نے دوسرا وار اس کے پیٹ پر کیا تھا مگر اب کن حسیار ہو چکا تھا ایک طرف ہٹنے کے بعد اس نے سترو کا کھنجڑ والا ہاتھ پکڑ لیا کندھا گھائی تھا اور سمندر کا نمکین پانی گھاؤ میں مرش بھرا رہا تھا وہ دانت کھیچ کر پیڑا سہن کر رہا تھا اور سترو کا کھنجڑ چھننے کی پچھنے کا پریاس بھی آخر اس کا ہاتھ سے کھنجڑ گرانے میں سفل ہو گیا لیکن سترو نے ترنت ہی اپنے لباس میں چھپا ہوا دوسرا کھنجہ نکال کر اس پر حملہ کر دیا وہ کافی دیر سے پانی کے بھی تھا اسی لئے اب اس کے فیپڑے کی آکسیجن سماپ ہو چکی تھی اگر اس مسئیبت سے چھٹکارہ پا کر میں نے ترنت ہی سطح پر جا کر ساس نہ لی تو فیپڑے فٹ جائیں گے سترو کو بھی زیادہ اس کی پرسانی کا حساس ہو چکا تھا اسی لئے وہ اب کرن کا پانی کے نیچے رکھنے کی کوش عدی کر رہا تھا تب کرن کو ایک یکتی سوجی اور اس نے سترو کے اوکسیجن ماسک میں لگی انالی کو پکڑ کر کھیچ لی اوکسیجن پائپ ٹوٹتے ہی سترو گھبڑا گیا اور کرن کو چھوڑ کر تیجی سے آگے تیرنے لگا میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتا پھٹے پھٹے جا رہے ہیں پہلے اوپر جا سانس لینی جروری ہے ستہ پر پہنچ کر اس نے گھری گھری سانس لے اوکسیجن فیپڑے میں بھر لی سترو دوبارہ حملہ کر سکتا تھا اسی لئے حالت سدھرتے ہی وہ تیر کر تٹ پر پہنچ گیا اور ریت پر گر پڑا آج تو بال بال بچا ہوں کافی دیر تک وہ اسی ترہ ترہ پڑا رہا پھر ایک آواز سن کر آنکھیں کھولی مائی گوڑ تم تو گھائل ہو یہ تو وہی ہے لڑکی اس کے نکٹ بیٹھ گئی یہ گھاؤ کیسے لگا میسٹر کافی خون بہ رہا ہے پانی میں تیرتے ہوئے ایک سمندری جھاڑی سے ٹکرا گیا کن اٹھ کر ریت پر رکھے اپنے کپڑوں میں کے پاس گیا پلی جدہ یہ رومال میرے گھو پر باندھو جرور میں نے تمہیں ہوتل میں بھی دیکھا تھا کیا تم یہاں تفری کرنے آئے ہو ہاں اگر یہ تمہارے عصارے پر ہوگا ہے تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں رومال باندھنے کے بعد لڑکی نے بھی اپنا لباز بہن لیا تھا لنچ کا سمیں ہو گیا ہے اب سٹیمبر پر چلنا چاہیے چلو لیکن تمہارا دوست کھا ہے دوست کون تم سالگوکر کی بات کر رہے ہو وہ بہت ڈرائی آدمی ہے اسی لئے میرا دوست نہیں ہو سکتا میں نے تو صرف وقت کٹنے کے لئے اس کے ساتھ گھمکی ہوں لیکن اب مجھے اس کی جورت نہیں ہے کیوں تم جو مل گئے ہو مجھے تمہارے جیسے ہینسوم وقتی اچھے لگتے ہیں بائی دوست میرا نام مونا ہے تو اب مجھ پر ڈوڑے ڈالنے جار رہی ہے مجھے اجید کہتے ہیں کرن ہوتل میں اجید کے نام سے ہی ٹھہرا ہو تھا بات کرتے ہوئے وہ سٹیمر پر پہنچ گئے سالگوا کر پہلے سے ہی وہاں پہنچ چکا تھا مگر مونا اس کی اطرف نہیں گئی تھی اور ادھر بیٹھیں گے چلوں موسیقی